بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو فاطمہ ہیلتھ اینڈ بیٹو ٹیپس چینل فرنڈز آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش آمدیدار امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بلکل خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیبی سکن وائٹننگ کے لیے بہت ہی اچھی اور زبردست سی کریم شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے بچوں کی سکن کو بہت زیادہ سافٹ فیر اور گلوئنگ بنائے گی اور آپ کے بچوں کی سکن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اس کریم کو آپ گرمی ہو یا سردی اپنے بچوں کی سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں کیونکہ اس میں سبھی چیزیں نیچرل ہیں تو چلیے اس زبردست ہوم میڈ بیبی سکن وائٹننگ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کریم کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک شیشے یا پھر پلاسٹک کی ساف پیالی لیں سب سے پہلے جو چیز ہم لیں گے وہ ہے الویر جیل الویر جیل آپ کے بچوں کی سکن کو فیر کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ موسٹرائز بھی کرے گی الویر جیل ہم بزار والے لیں گے گھر والے استعمال نہیں کریں گے یہ ہم لیں گے ایک چمچ اور دوسری چیز جو ہم شامل کریں گے وہ ہے رامل کی یعنی کچھا دودھ وہ بھی ہم لیں گے ایک چمچ اب پہلے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں تب تک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکیں آپ تر اور اب جو ہم لاس میں چیز ایڈ کریں گے وہ ہے کوکوناٹ آئل یعنی ناریل کا تیل وہ ہم لیں گے چند کترے اور ناریل کا تیل بھی سکن کو فیر کرنے کے لیے بہت بیسٹ مانا جاتا ہے اب ان تینوں چیزوں کو جیسے ہی مکس کریں گے تو یو بلکل کریمی فارم میں آ جائے گا اس کریم کو آپ چھے ماہ سے لے کر پانچ سال تک بچوں کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کریم کو دو دن تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ اس میں کچھا دودھ ہے اگر زیادہ رکھیں گے تو اس میں سمیل پیدا ہو جائے گی اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے بچے کے فیس کو واش کر کے اپلائے کر دینا ہے اور صبح پھر دوبارہ واش کر دیں آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دن میں آپ کے بچے کے کلر میں واضح فرق محسوس ہوگا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند رہی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ